دماغ آپ کا ڈسٹرپ ہے گردے آپ کے ڈسٹرپ ہے ہاتھ پیروں میں درد آپ کو ہو رہا ہے زخم آپ کے پاؤں میں ہے اگر آپ یہی دوائیں استعمال کرتے رہے آپ کی اس باڈی پارٹ کا جہاں زخم ہے باڈی سے رابطہ منکتہ ہوگا ایک دن ڈاکٹر سے انگلیاں کٹیں گے ایک دن ٹکنے تک کٹیں گے اگلے دن پندلی کٹے گی تھوڑے دن بعد آپ کے گھٹنے سے پاؤں کٹ جائے گا 99% یہی ہو رہا ہے تو خدارہ 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 مجھے واتس اپ پہنے نمبرز دیئے گئے اپنی پوری ریپورٹس جو میڈیسن لے رہے ہیں پوری آپ کی اسٹری مجھے سینڈ کر دیں ایڈرز بھیج دیں پوری دنیا میں آپ جاؤں گے دوائیں بجوا دیں گے ویری فرز شوگر کنٹرول ہوگی اگریزی عدویات بند ہوگی اور آپ کے جتنے بھی سمٹمز ہیں شوگر کے سائیڈ افیکٹ جتنے بھی آپ میڈیسن اب تک آرٹیفیشل ہی کھا رہے تھے اس کے سائیڈ افیکٹ آہستہ آہستہ وہ مدام ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ پرہیز بتا دیں آپ کے توسس سے پوری دنیا کی شوگر کے مریضوں کو کے ٹونٹی ون کے تعاون سے کچھ پرہیز بتا رہا ہوں ایک سوال یاسر بھائی نے بھی کیا کہ کچھ سبزیاں اس کا جواب بھی اس کے ساتھ دیتا ہے چلو کچھ سبزیاں پھل فروٹ میٹھے ہوتے ہیں اسٹیویا پلانٹ اب وہ شوگر میں لیے جا سکتے ہیں یہ کونسپٹ یقیناً ہمارے مریضوں کا کلیر نہیں ہوتا جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں کیونکہ آرٹیفیشل طریقہ علاج میں بس یہ سمجھا جاتا ہے میرے بچے میٹا نہ کھانا مگر ایسا نہیں ہے آپ نے کاربو ہرڈریٹ نہیں لینا سفید چینی اللہ کی مار ہے اگر کہیں تو یہ کم نہیں ہوگا سفید چینی شوگر کر رہی ہے بلیٹ پیشر کر رہی ہے کینسر کر رہی ہے سفید چینی خواتین اور مردوں کے امراض بڑھا رہی ہے انفیٹلیٹی کر رہی ہے سفید چینی تو جو کاربو ہرڈریٹ ہے اور یہ سنتی کیمیکلی انڈسٹریل جو چینی ہے سفید اس کو بند کر دیں اس کو بند کر دیں شوگر کا مریض چینی کی جگہ اسٹیویا پلانٹ لے سکتا ہے بشرتے کے اوریجنل ہو آج کل تو پھر ہمارے ہر ٹرینڈ یہ یہ نا کہ کرونا وائرس آیا تو ہم نے سنا مکی کے پتے جو بیچنا شروع کی ہے تو جو پتے تیس روپے کلو تھے الحمدللہ تیرہ دان روپے کلو چلے گئے تو یہ ہماری قوم تو پھر جو ٹرکی بٹی کے پیچھے بھاگتی ہے کوئی روک نہیں سکتا اور چاہے ان کا بیڑا غرق ہو جائے انہیں نظر آ جائے چار سال تو بہت تھوڑے ہیں پھر وہ سیاسی بات ہو جائے گی آپ کہیں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہمیں اللہ تعالی نے عقل عطا فرمائیے استخارہ کیجئے کچھ وضو کریں صدقہ نکالیں نعافل پڑھیں آ جات کے یا اللہ آقا جیسے صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں خیر قیامت تک رہے گی تو یا اللہ اس بیماری کے حساب سے جہاں خیر ہے میرا اللہ مجھے وہاں لے جائے میرا اللہ راستہ کول دے کہ آپ اپنے مرز کو نہ بگاڑیں تو میں پریز کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اسٹیویا پلانٹ لے سکتے ہیں چینی کی جگہ آپ اوریجنل گھڑ لے سکتے ہیں چینی کی جگہ آپ ہل کے پھل کے میٹے فروٹ کھا سکتے ہیں چینی کی جگہ اب ہمیں پریز بتا رہا ہوں دیسی انڈہ ابلہ ہوا چاہے گھر کی پالیوی مصری مرگی کا ہی کیوں نہ ہو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی مرگی لیا ہے کہ وہ مرگی کی ضرورت نہیں پڑتی اس کو تو آپ اپنا ایزی لی گھر میں ایک انڈہ ڈیلی آ جاتا ہے آپ کو اور یہ مرگیاں جو ہے بڑا لمبا اور بڑا اچھے انڈے دیتی ہیں دیسی انڈے ابلے وے کھا لیں آپ کوئی بھی بیکری آئیٹم نہ لیں آپ یہ نام نیاز جتنے بھی لال کلر کا اور یہ براؤن جو ہے نا وہ شکر انڈرسٹل یا براؤن بریڈ یا براؤن آٹا یہ اس طرح کی کوئی چیز نہ لیں جو کی روٹی جو کا دلیا باجرہ چنہ مکعی اس کی روٹی جو کے دلیا میں جو سالن تیارے ڈال لیں کبھی فروٹ ڈال لیں کبھی ڈرائی فروٹ ڈال لیں بیری کا شہر ڈال لیں تمام ڈالے لے سکتے ہیں تمام سبزیاں لے سکتے ہیں تمام گوشٹ لے سکتے ہیں اللہ کی کتنے نہیں